اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین اکرام نماز تحجت کی فضیلت کیا ہے؟ تحجت کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تحجت کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ تحجت کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ اور تحجت کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ نماز تحجت کے متعلق بہت سارے مسائل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تحجت کی نماز کی تفصیل بتانے سے پہلے تمام سامین اکرام سے ریکویسٹیں اگر آپ لوگ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاں کے ہر نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو بہ آسانی مل سکے بڑھتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی جانب سامین اکرام پہلے نمبر پر تو یہ جانیں کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین ایسے خوش نصیب انسان ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے سب سے پہلے وہ شخص ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھتا ہے وہ پہلے نمبر پر ہے جو رات کو تحجد پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لئے صفحیں بانتے ہیں اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں صفحوں کو درست کرتے ہیں یہ تین ایسے خوش نصیب انسان ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز ہمیشہ ادا کرتے تھے اور تحجد کی نماز کی فضیلت یوں سمجھ لیں کہ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہیں وہ تحجد کی ہے اس نماز کو ضرور پڑھا کریں اس کا احتمام ضرور کریں آپ کو کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہے تو آپ لوگ اس نماز کو پڑھا کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا آپ کی پریشانی دور ہوگی اب دوسرے نمبر پر یہ بات کہ تحجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ تحجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ سہری کا وقت ہے یعنی جو صبح کا وقت ہے وہی تحجد کا ہے حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے تحجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشق کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے